بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نبا کہتا ہے غیب کی خبر چونکہ اس کے اندر ایک خبر دی گئی ہے خبر عظیم دی گئی ہے اس لئے اس کا نام نبا رکھا گیا اور نبی کو بھی نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ظاہر غیب کی خبریں سناتے ہیں اس لئے نبی کو نبی کہا جاتا ہے اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ حجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد پر گفتگو ہے اس میں بھی عقیدہ آخرت اور قیامت پر گفتگو کی گئی ہے جس کو نبی عظیم کہا گیا ہے اس میں فیصلہ آزم کا ذکر ہے ایک بڑے آزم فیصلے کا ذکر ہے دنیا میں انسان چھوٹے بوٹے ہزاروں فیصلے کرتا اور دیکھتا ہے لیکن سب سے بڑا جو فیصلہ کائنات کے اندر ظاہر ہوگا تو یہ نبی عظیم یعنی قیامت کا فیصلہ تو وقوع قیامت کا یہ فیصلہ اِنَّا يَوْمُ الْفَسْلِكَانَ مِقَاتَا قرآن نے کہا کہ یہ فیصلہ کے دن جو ہے وہ ایک مقرر ہو چکا ہے کیونکہ مشرقین مکہ یہ شور مچاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے آپ کے قیامت آئے گی قیامت بھی کیا قیامت آئے گی آجائے نا ہم جب اتنے برے عمل کر رہے ہیں اللہ کی نرازگی کے افعال کر رہے ہیں تو قیامت آئے کیوں نہیں جاتی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا يَوْمُ الْفَسْلِكَانَ مِقَاتَا کہ فیصلے کا جو دن ہے وہ ایک مقرر ہو چکا ہے اب اس مقرر جو وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوگا جیسے دنیا کے تکوینی نظام میں تم دیکھتے ہو کہ رات کے آنے کا ٹائم مقرر ہے صبح کی صویرے کا وقت مقرر ہے تم اپنی فصلے اور کھیتیاں بہتے ہو اس کا بھی ٹائم مقرر ہے چھ مہینے کی فصل چھ مہینے میں اکتی ہے سال والی فصل سال میں اکتی ہے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا وقت مقرر ہے کہ نو مہینے میں بچہ پیدا ہونا ہے تو خود دنیا کے اندر تمہارے اپنے ساری نظام بنے میں ہیں کہ دکان صبح کھولتے ہیں شام کو بند کرتے ہو اب شام کو بند کرتے ہو صبح کھولتے ہو تو جیسے تم لوگ نے ہر چیز کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں اور وقت سے پہلے نہ تم دکان کھولتے ہو نہ کھیتی تمہیں ملتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی غیب کے نظام میں اوقات مقرر کر رکھے ہیں لہذا وقت مقرر ہے وقت قیامت کا اسی وقت آئے گی تمہاری جلدی مچانے سے جلدی نہیں آئے گی اور تمہارے اس سے بھاگنے سے وہ ڈیلے نہیں ہو جائے گی اپنے ٹائم پر فیصلہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا اور اس میں اپنے اللہ تعالیٰ قدرتِ ذکر کی کہ کس طریقے سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے کیسے فصلے اگائیں ہیں کیسے آسمان و کی وسطیں زمین کی وسطیں پیدا کی ہیں تو یہ ساری تفصیلات جو اللہ نے شب و روز کی اس کے اندر ذکر فرمائیں کہ جو اللہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے دن رات کو ہندیرہ اور ہندیرہ کو صویرہ بنا سکتا ہے تو وہ اللہ جو ہے وہ وقوع قیامت نہیں کر سکتا یقین قیامت ہوگی پھر وہاں پر فیصلہ جب ہوگا تو دو گروہ بنیں گے ایک وہ اہل جہنم ہوں گے اور دوسرے اہل جنت ہوں گے جنت والوں کے لئے نعمتیں ہوں گی اور جہنم والوں کے حولناک عذاب ہوں گے جب وہاں پر یہ مناظر دیکھو گے دنیا میں تو تم یہ بات کہتے ہو کہ کب ہوگی قیامت جلدی سے آ جائے تو وہاں جب تم میدان حشر میں فیصلے ہوتے دیکھو گے تو وہاں پھر یہ کہو گے کیونکہ انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان میں قصاص اور عدل کے فیصلے کرنے کے بعد فرمایا کہا کونی ترابا تم سب مٹی ہو جاؤ وہ سب اہوانات یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر دنیا میں ماری ہوگی تو اس کا بھی بدل آخر میں دلائے گا اللہ پھر ان سب کو مٹی بنا دے گا تو جب یہ مٹی بنتے دیکھیں گے تو کفار یہ سوچیں گے اب ہمیرے تو پکڑ ہو گئی ہم تو مارے گئے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ کافر تمنا کرے گا یَا لَيْتَنِيْكُنْتُ تُرَابَ کاش میں بھی مٹی ہوتا مطلب ان جانوروں کی طرح میں کوئی جانور ہوتا آج مٹی ہو جاتا جہنم کی آلناک آگ میں نہ ڈال جاؤں وہ یہ کرے گا اور ایک مطلب یہ کہ کافر سے براہ کافر آزم ہیں اور کافر آزم ابلیس ہے جس نے اس سجدے سے انکار کیا تھا اور آدم کی مٹی کی تخلیق کو دیکھ کر اس نے ان کو حقیر سمجھا تھا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اَنَا خَيْرُ مِنْهُ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِمْ مِنْنْنَارِ ہوں تو انہیں اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَوْ مِنْتِينَ اس کو دونے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی پستی میں گرتی ہے اگر بلندی میں بھی پھینکے اور آگ پستی بھی پھینکے تو بلندی کو پکڑتی ہے تو بلندی کے انسر والا پستی والے کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات کہی تھی تو جب وہاں یہ مناظر دیکھے گا فیصلے کے جہنم اور جنت کے فیصلے دیکھے گا تو وہاں ابلیس یہ تمنہ کرے گا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيكُنتُ تُرَابَ ابلیس کہہ گا کاش میں بھی مٹی ہوتا جس مٹی کا آدم بنا تھا جس مٹی کو میں نے حقیق سمجھا تھا کاش میں بھی مٹی کا ہوتا آج مٹی والے دیکھو کامیاب جنتوں میں داخل ہو رہے ہیں اور میری لحولناک جہنم تو یہ مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جسے وہ خوی قیامت اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے تنبی کی ہے موسیقی